گزرے زمانے کی آیکٹرس زینت امان اپنے سوشل میڈیا پر اکثر لوگوں کو سرپرائز دیتی رہتی ہیں کبھی وہ گزرے زمانے کے ہندی سرما کے کچھ انسنے فیکس بتا کر فینس کو پرانے دنوں کی یادیں تازہ کراتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے فیشن سینس کو لے کر اپنے ویچار ساجہ کیے تھے جس کو لوگوں نے خوب پسند کیا تھا اب آیکٹرس نے لوگوں کو گرمی سے بچنے کا ایک نیا طریقہ بتایا ہے یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس سے ٹرمپریچر اور بڑھ گیا ہے دراصل زینت امان نے اپنے آدھکارک سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام پر اپنی ایک پرانی بولڈ فوٹو شیئر کی ہے یہ فوٹو ہندی سینما کی کلٹ کلاسک فلم ستیم شیوم سندرم کی ہے جس میں زینت کا لک کافی بیوادوں میں تھا کیونکہ زینت نے اس فلم کے لیے کافی بولڈ ڈریسز پہنی تھی انہی میں سے ایک بولڈ بوڈی پلانٹ کرتے ہوئے ایک فوٹو بھیشن گرمی سے بچنے کے لیے ایکٹریس نے شیئر کیا ہے جو پرش پر چٹائی بچھا کر لیٹی ہوئی ہے ایکٹریس نے اس فوٹو کے کائپشن میں لکھائے گی یہاں بہت 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 گرمی ہے روپہ سے کچھ سیکھئے گرمی سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے زینت امان کے اس پوشٹ پر عام لوگوں کے ساتھ ہی کئی بڑے بڑے سلیپس میں کمنٹ کیے ہیں انہیل کپور کے بھائی سنجے کپور نے اس پر یکٹ کرتے ہوئے لکھائے کی چیمپو اور میں نے شتیم شیوم سندرم کو آر کے سٹوڈیو میں بیس بار دیکھی مجھے یاد ہے کہ راج انکل نے آپ کی ان تصویروں کو آپ کے لک ٹیسٹ کے طور پر رکھا تھا جو بہت سٹننگ لگ رہی تھی تو وہیں فیشن ڈیزائنر منیش ملہوترہ نے لکھائے کہ مجھے آپ کا رسٹک لک اس فلم میں سٹننگ لگا اور اس کا میوزک تو مجھے بہت پسند آیا تھا اس کے علامہ کئی سارے سلیپس جیسے شویطہ بچن، میڈان تھاکور، کرن جوہر اور سانیا ملہوترہ آتھ نے زینت کے اس لک پر فائر ایموجی شیئر کر کے پیار برسایا ہے آپ کو بتا دیں کہ زینت کی یہ فلم ستیم شیوم شندرم 1976 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں زینت کے لکھ کو لے کر کافی بیواد ہوا تھا فلم میں شاشی کپور اور زینت امان لیڈ رول میں تھے فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہرین